اسلام علیکم فرنس میں تمہارے لیے کتنی مشکلیں سہی ہیں اور تم ہو کہ تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے جس پیٹ سمر کہتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں تمہاری کس بات کا جواب دوں تو ماہیرہ کہتی ہے کہ تم کچھ بھی مت سوچو تم بس مجھے اپنا لو مجھ سے شادی کر لو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی میں مر جاؤں گی سمر ایسا کیا ہوا ہے ان دنوں میں کہ تم مجھ سے اتنے دور ہو گئے ہو حالانکہ میں تو وہی ہوں میرا دل بھی وہی ہے کہ دلکش کی بھابی مان کر گھر آ جاتی ہے اور اپنی ساس سے روتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے ماف کر دیں میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے نہ مجھاتی اور نہ یہ سب کچھ ہوتا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ دلکش بہت ہی پریشان بیٹھی ہوتی ہے اور اس کا باپ آ کر کہتا ہے کہ دلکش بیٹا کیا ہوا تم گئی نہیں دلکش کہتی ہے میں تو کب کی جا چکی ہوں اب تو بس کبھی کبھی ہونے آتی ہوں تو اس کا باپ کہتا ہے کہ ہاں تمہاں اتنے دنوں سے آئی ہوئی ہو کہ تمہاری عادت پھر سے لگ گئی ہے تو دلکش کہتی ہے یہی ڈر ہے مجھے کہ کہیں سمڑ کی میری عادت چھوٹ نہ گئی ہو تو اس کا باپ کہتا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت ہوتی ہے اور وہ کبھی نہیں چھوٹتی جس پر دلکش کہتی ہے ایک عجیب سا خوف ہے میرے اندر پتہ نہیں کیا ہوا ہے تو اس کا باپ کہتا ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سمڑ کی ماں اس کو کال پر کہتی ہے کہ بیٹا رات کی ایک بچ گئے ہیں تم کہاں پر ہو تو سمڑ کہتا ہے کہ میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے ساتھ وہ سپیٹل میں ہی ہوں وہ سکتا ہے آتے آتے صبح ہو جائے آپ میرا انتظار نہ کریں اور میں دلکش کو بھی خودی بتا دوں گا اور دوسری طرف دلکش کا باپ دوبارہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہاں بھی کیا کر رہی ہو دلکش کہتی ہے کہ ابھی تک سمڑ نہیں آیا تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بہت رات ہو گئی ہے سو جاؤ میں تمہیں صبح خود تمہارے گھر چھوڑا ہوں گا ویورز جس کے بعد نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ دلکش اپنے کمرے میں اپنی پیکنگ کر رہی ہوتی ہے اور سمڑ آ جاتا ہے اور آگر پوچھتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہو تو دلکش کہتی ہے کہ آپ کو سونا ہوگا نا تو سمڑ کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیا کر رہی ہو تم جس پر دلکش کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میری اس کمرے میں جگہ نہیں ہے آپ مائرہ کو لے آئے یہاں پر جس کے بعد دکھایا جاتا ہے سمڑ کی ماں سمڑ کے سامنے مائرہ کو کہتی ہے اس گھر کی بہو صرف دلکش ہے اور دلکش ہی رہے گی یہ اس کا مقابلہ کرے گی یہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی یہ اس قابل ہی نہیں ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مائرہ ہوتے ہوئے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماما میں سمڑ کو کچھ سے بانٹ نہیں سکتی تو اس کی ماں کہتی ہے تو چھین لو جو چیز تمہاری ہے اسے چھین کر بھی حاصل کرنا پڑے تو کر گسرو دنیا کیا باتیں کرتی ہے اس کی پرواہ نہ کرو تو ویورز یہ تھا نیکسٹ ایویسورڈ کا پرومو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ جرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے کیا دلکش نے واقعے میں ہی دیر کرتی ہے اور آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کیا مائرہ سمڑ کو چھین لے گی دلکش سے کیا پھر دلکش اپنی محبت عزت احترام سے سمڑ کو حاصل کر لے گی اپنی قیمتی رائے کا ظاہر کمر سیکشن میں سرور کیچئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں دانکیو